بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹسٹ اگرانومی آیوب رسٹس ایسال آباد ناظرین گندم کو گوھ کی حالت میں سے لے کر دانے کے بھرائی تک پوٹاش کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو کون سی پوٹاش ڈالی جائے جاس کے لوگ والی پوٹاش آپ کو پتا ہے کہ سو پی وہ تو بیسل اپلیکیشن کے طور پر بہتر ہے اس وقت ڈالنی مناسب نہیں ہے کیونکہ پوٹے کو پوری طرح آویلیبل نہیں ہونی ٹائم ہوتر جائے گا پچیس کلو والی بہتر ہے اب سوال یہ ہے کہ پچیس کلو والی جو ہے پیکنگ یہ سالوبل پوٹا یہ ان میں سے کون سی بہتر ہے ان کا اس ویڈیو کی جان ہے آگرہ فکرہ دیکھیں جی جو یورپی اوریجنگ ہے نا وہ بہتر ہے چائنہ کی چائنہ اوریجن سے اب اس کا کیا مطلب ہوا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنہ کی پوٹاش ہلکی ہے پاکستانیوں نے اپنا اعتماد گھوایا ہوا ہے کھلا مال لاکھے جو پیکنگ خود کرتے ہیں وہ مال اچھا نہیں ہوتا ہلکا مال بھی لے آتے ہیں جبکہ یورپی ماخر جو ہے نا ان پیکنگ یورپ کی خواہ وہ ترکی کی ہو جی اٹلی کی ہو سپین کی ہو بیلجیم کی ہو یہ بیٹر ہے یہ کسی کمپنی کی ہو یاد رکھیں کہ یہ یورپی ممالک بھی بہت چینہ سے لے کر جو ہے وہ خود پیکنگ آپ نہیں کرتے ہیں اعتماد نہیں کرتے کیونکہ یہ جو چیز ہے نا کہ پیکنگ باہر کیا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے کیونکہ وہ اپنا اعتماد اپنا سودا جو ہے نا اس کو برکرہ اعتماد برکرہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے میار کو نہیں گواتے اسی یہی وجہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو یورپی ماخر کی پچیس کلو والی پیکنگ ہے نا وہ آپ اس کو ترجیح دیں اور یہ دس سے بارہ کلو فی اکڑ کے حساب سے آپ فلڈ کر دیں تو گندم کے لئے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے